سوفی رنگ 786 چینل میں آپ سبھی دوستوں کا ہار دیکھ سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم لکھ داتا لالا والی سرکار کو کیسے خوش کر سکتے ہیں کیسے ان کی عبادت کر سکتے ہیں سو آپ سبھی سے بنتی ہے اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور اس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں پیارے دوستو لکھ داتا لالا والی سرکار جن کا اصل نام سکھی سید احمد سلطان ہے جن کے چار نگاہیں ہیں سب سے بڑا پی نگاہ ملتان پاکستان میں ہے دوسرا بڑا نگاہ بھارت ہماجل پردیش کسولی گاؤں میں ہے تیسرا لنگیانا اور چوتھا گرشنکر سے بلا چار اوڑ پر پی نگاہ چشمہ یہ چار نگاہیں ہیں لکھ داتا پی جی کے انہی نگاہوں کی وجہ سے ہی لکھ داتا پی جی کو نگاہے والا پیر بھی کہا جاتا ہے ان کے دروال پر ڈھول بچتے ہیں اس لئے ان کو ڈھولوں والا پیر کہا جاتا ہے ان کی اصل مزار پاک اصل مقام ملتان پاکستان پہاڑوں میں بنا ہوا ہے اس لئے ان کو پہاڑوں والا پیر بھی کہا جاتا ہے چونکیوں والا پیر کہا جاتا ہے کیونکہ ہر سال فربری سے مارچ تک چونکیوں کا میلہ ہوتا ہے بشپ کا سب سے بڑا میلہ لکھ داتا پی جی کا ہوتا ہے اس لئے ان کو چونکیوں والا پیر بھی کہا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کے دربار پر مانگی ہوئی دل سے اور جائج دعا کبھی کھلی نہیں جاتی دل سے کی ہوئی دعا جرور قبول ہوتی ہے اگر آپ بھی لکھ داتا لالا مری سرکار کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی سیبا کریں ان کی سنگتوں کی سیبا کریں جو بھی مریض لکھ داتا پی جی کو مانتے ہیں ان کی سنگتوں کی آؤ بھقت کریں ان کی رسپیکٹ کریں عجت کریں ان کی سیبا کریں لنگر شکائیں جیسے بھی آپ سیبا کر سکتے ہیں سیبا کریں ان کے دربار پر چراغ جگائیں پورے دل سے ایمان سے شردہ سے اگر آپ لکھ داتا پی جی کو بہت خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب بھی ان کے دربار پر جائیں جب بھی دعا فریاد کریں تو اس میں صدقہ مولا علی شیر خدا کا اور واسطہ حسین کا دیں پنشتن پاک کا دیں کیونکہ مولا حسین کی کل سے ہی لکھ داتا پی جی ہیں وہی لائن چلی آ رہی ہے مولا حسین لکھ داتا پی جی کے بڑے بڑیرے ہیں بجرگ ہیں ان کے ان کی رحمت کی صدقہ ہی لکھ داتا پی جی کی ایسی اچھی شان ہے لکھ داتا پی جی کہ آگے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو جو کوئی بھی پنشتن پاک کا واسطہ صدقہ دیتا ہے مولا حسین کا واسطہ دیتا ہے تو لکھ داتا پی جی بہت جیدہ خوش ہوتے ہیں اور کی ہوئی دعا کو قبول فرماتے ہیں لکھ داتا اللہ علیہ السرکار اللہ کے پاک ولی ہوئے ہیں بہت ہی اچھی شان ہے ان کی اور یہ پیروں کے پیر ہیں ان کے دربار پہ اگر ہم پورے دل سے امان سے شردہ سے اگر ہم دعا کرتے ہیں سیوا کرتے ہیں تو دنیا کی ہر شئے ہم ان سے لے سکتے ہیں ہم ان کے برت بھی رکھ سکتے ہیں بیر بار کے برت رکھ سکتے ہیں اور پنشتن پاک کا واسطہ دے سکتے ہیں صدقہ دے سکتے ہیں اس سے بھی لکھ داتا پی جی بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کی دعا میں لکھ داتا پی جی کے چار دوست تھے ان کے مطر تھے ان کا بھی واسطہ دیں ان کا بھی صدقہ دیں تو لکھ داتا پی جی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں سب سے بڑی بات آپ لکھ داتا پی جی کی سنگت کی عجت کریں ان کی سیوا کریں اس سے بھی لکھدتا پی جی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر آپ لکھدتا پی جی کو اور خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر ان کو مانتے ہیں تو آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں کوئی گلت کام نہ کریں اگر آپ لڑکی ہے شادی شدہ ہے تو پرائے مرد کی اور کبھی نہ دیکھیں اگر آپ لڑکا ہے شادی شدہ ہے تو پرائے استری کی طرف کبھی نہ دیکھیں پوری شردہ سے ایمان سے سچے دل سے سہی راستے پر آپ لکھدتا پی جی کو مانیں ان کے چراغ کریں سیوا کریں تو دنیا کی ہر شیعہ آپ ان سے لے سکتے ہیں جو خوش رہتے ہیں آپ کبھی بھی ان کے دربار پہ جا کے جھوٹ نہ بولیں ہنکار نہ کریں کبھی ماری نگاہ نہ رکھیں چگلی نندیا برائی نہ کریں آپ جب بھی ان کے بارگاہ میں سجدہ کریں ان کے چرنوں میں سجدہ کریں تو اپنا کام کروز لو مو ہنکار ان کے آگے سمرپت کر دیں اور ایسی دعا کریں کہ جے بیکار ہم سے دور ہو جائے اور ہم پاک ساف ہو جائیں آپ جیسا چاہتے ہیں بیسا ہمیں بنائیں اپنی دعا میں جے جرور کہیں کہ اے سکھی سلطان پیر آپ کو جیسا آپ کا سیبک پسند ہے آپ کا بھگت پسند ہے مجھے ایسا بنا لیں کیونکہ پیر ہی ہے جو ہمیں صحیح بنا سکتا ہے آپ ان سے دعا کریں کہ آپ کو جیسا پسند ہے ہمیں بیسا بنا لیں کیونکہ ان کی رحمت سے ہی ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں صحیح دشا میں چل سکتے ہیں صحیح انسان بن سکتے ہیں اگر پیر بادشاہ آپ رحمت کرے تو اور آپ بیر بار کو ان کے نام کی نیاج دے سکتے ہیں اس سے بھی لکھ داتا پی جی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کریں کوئی بھی گلت کام نہ کریں صحیح راستے پر رہیں اس سے لکھ داتا پی جی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لکھ داتا پی جی ہم سے کوئی روپیہ پیسہ دھن دالت جمین جائے داد اور کچھ نہیں چاہتے ہیں وہ ہم سے کوئی دنیاوی شئے نہیں چاہتے ہیں وہ صرف ہمارا پیار ہماری شردہ ہمارا بشباس ہمارا جکین ہماری سچی شردہ اور ہم پاک ساف رہے ہیں لو موہنکار کبھی نہ کریں کوئی گلت کام نہ کریں بس جہی ہم سے چاہتے ہیں اگر ہم جہی کام کر لیں جو ہم میں برنیا ہے اس کو دور کر لیں صحیح راستے پرہ لکھ داتا پی جی کو مانیں ان کی سیوہ کریں اور ان کی بارگاہ میں دعا کریں سجدہ سلام کریں تو لکھ داتا پی جی ہم سے صدیب ہی خوش رہیں گے کبھی بھی ہم سے نراج نہیں ہوں گے سو آپ بھی اگر لکھ داتا پی جی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو صرف ان باتوں کا ہی آپ دھیان رکھ لیں تو لکھ داتا پی جی ہم سے صدیب ہی خوش رہیں گے باقی انسان تو گلتیوں کا پتلا ہے ہم سے جانے جانے میں کوئی نہ کوئی گلتی ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہم کل جگی جیب ہیں ایک ہمارا پیر ہی سچا ہے وہی سب کچھ جانتا ہے وہی پاک ہے وہی خدا کا نام ہے سو ان سے دعا کریں کہ ان کو جیسا پسند ہے ہمیں بیسا بنا لیں تو جیسا سے جیسا اچھا ہوگا سو ہماری بھی دل سے دعا ہے کہ لکھ داتا پی جی آپ کو صحیح راستے پر رکھیں آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں اور آپ کی ہر آسمراد کو پورا کریں آمین